موسیقی ہائی فرنس ویلکم ٹو ٹریڈ ایجوکیٹرز یوٹیوب چینل فرنس حاضر خدمت ہیں سپلائی چین لیسن نمبر 3 کے ساتھ جس میں ہم 5 کمپوننٹس آف سپلائی چین مینجمنٹ کو ایک نئے اور بہت ہی آسان طریقے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آئیے اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں فرنس امید ہے کہ لاسٹ ٹو لیسنس کی دونوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ سپلائی چین مینجمنٹ کا بیسک کانسیپٹ سمجھ کے ہوں گے اور اگر کوئی کمی ہوگی تو موجودہ ویڈیوز سے ہنڈرڈ پرسن پوری ہو جائے گی تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع یعنی How to manage سپلائی چین under سپلائی چین مینجمنٹ فرنس روز مرہ زندگی میں ہم تک جو بھی فنشڈ پورڈک پہنچتی ہیں اس کے پیچھے ایک سپلائی چین مینجمنٹ پروسیس ہوتا ہے یہاں تک کہ جو بریڈ ہم صبح بریک فاسٹ میں یوز کرتے ہیں اس کو بھی ہم تک پہنچانے کے لیے ایک سٹرانگ سپلائی چین مینجمنٹ پروسیس کام کرتا ہے یا میں بریڈ کی مثال سے سپلائی چین مینجمنٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ بہ آسانی سمجھ جائیں گے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ بریڈ گندم کے آٹے پانی خمیر اور نمک سے بنتی ہے ویڈ فلور یعنی گندم کا آٹا مین راہ میٹریل ہے اس لیے ہم صرف اسی کی ایکزامپلز کو کیری کریں گے اوکی فرینڈز تو آئیے اسے چند سوالات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سیمپل کویسچن ہاو میک دا بریڈ ڈبل روٹی کیسے بنتی ہے سیمپل آنسر افکورس بریڈ میٹ بائی ویڈ فلور گندم کی آٹے سے بات دا پرائیمری کویسچن ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آٹا کہاں سے آتا ہے سپلائی چین منیجمنٹ سٹارٹ ہی پرائیمری کویسچن یعنی بنیادی سوال سے ہوتی ہے اور پھر اینڈ ٹو اینڈ یوزر تک جاتی ہے جو کدھر حقیقت سٹیپ بائی سٹیپ سپلائی چین منیجمنٹ کا پروسیجر ہی ہوتا ہے مثلا نمبر وان کسان گندم کی کاشت کرتا ہے نمبر ٹو پھر کسان گندم کے دانے فلور مل کو سیل کرتا ہے نمبر تھری فلور مل ان گندم کے دانوں کو گرینڈ کر کے آٹا بنا لیتی ہے نمبر فور فلور مل یہ آٹا بریڈ مینیفیکچرز کو سیل کرتی ہے نمبر فائف بریڈ مینیفیکچرز اس آٹے یعنی راہ میٹریل سے بریڈ یعنی فینش پروڈکٹ پوڈیوز کر لیتے ہیں نمبر سکس پھر بریڈ مینیفیکچرز ڈسٹیبیوٹرز کو ہائر کرتے ہیں اور اپنی یہ پروڈکٹ یعنی بریڈ کو مختلف بیکری شاپس یا آٹلیٹ شاپس پر ڈراپ یا ڈلیور کرتے ہیں اور پھر فائنلی ہم اینڈ یوزرز یعنی کسٹومرز اسے خرید لیتے ہیں لاسٹ کامنٹس پرام ویٹ کلٹیویشن پروسیس ٹو ریچ بریڈ ٹو دا اینڈ یوزرز دس ہول پروسیس کالٹ سپلائی چین مینیجمنٹ پرینڈز آسان لفظوں میں سپلائی چین مینیجمنٹ تمام انٹر کنیکٹڈ بزنیسز کا ایک نیٹ ورک ہے جو فنش پروڈکٹ کی کرییشن سے اینڈ یوزر تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتا ہے تمام کا تمام سپلائی چین مینیجمنٹ پانچ بنیادی کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے نمبر ون پلیننگ نمبر ٹو سورسنگ نمبر ٹری منفیکچرنگ نمبر فور ڈیلیورنگ نمبر پائیف ریٹارڈگ فرانس چونکہ ویڈ فلور کو ہم نے از ارامیٹریل اور بیٹ کو ہم نے از افنش پرڈکٹ اگزامپل کے طور پر استعمال کر لیا ہے اس لیے اب ہم اسی اگزامپل کو کیری کرتے ہوئے ان فائیف بیسک کمپوننٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون پلیننگ پلیننگ کو ایک بنیادی اور اہم کمپوننٹ کا درجہ حاصل ہے جس پہ عام طور پر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ نمبر ون ایک قوالیٹی فنش پروڈکٹ یعنی بریڈ کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے اور اس کی پیکنگ کس طرح کی ہونا چاہیے نمبر ٹو را میٹریل کی فوری اور کم قیمت سورس کس طرح تلاش کی جائے نمبر ٹری مارگیٹ میں آلریڈی اس پروڈکٹ یعنی بریڈ کے کون کون سے اور کتنے کمپیٹیٹرز موجود ہیں جو ہمیں ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں نمبر فور یہ کمپیٹیٹرز کس کوالیٹی سٹینڈرڈ کا را میٹریل یوز کرتے ہیں نمبر فائف ہمیں اپنی پروڈک یعنی بریڈ کو کس طرح مارگیٹ میں لانچ کرنا ہوگا تاکہ بہتر طور پر کمپیٹ کیا جا سکے نمبر سکس اس بزنس سیٹ اپ کو لائن اپ کرنے کے لیے فرنٹ لائن ایمپلائز اور سکیلٹ ایمپلائز کی کتنی تعداد ریکوائیٹ ہوگی یہ تمام چیزیں سپلائی چین پروسیس شروع ہونے سے پہلے فائنلائز کی جاتی ہیں جسے پلیننگ کہا جاتا ہے نمبر ٹو سورسنگ اپنے ریکوائیٹ کوالیٹی سٹینڈر کا راہ میٹریل سورس کم سے کم پرائیس کاسٹ پر تلاش کر لینا یقینا ایک بہت بڑی کامیابی ہوتا ہے اس کے ساتھ سپلائی چین مینیجرز کو چاہیئے کہ وہ چند چیزیں مثلا راہ میٹریل کی سورس کیا ہوگی یعنی راہ میٹریل کس سپلائیر سے پرچیز کیا جائے گا نمبر سپلائیر سورس کو کس طرح سے چیک اور ویریفائی کیا جائے گا نمبر تری راہ میٹریل کو کس طرح سے چیک یا ویریفائی کیا جائے گا کہ وہ ہمارے ریکوائیڈ سٹینڈر کے مطابق ہے بھی یا نہیں نمبر پور راہ میٹریل کو کس طرح سے کم سے کم ایکس پینسز میں اپنی فیکٹری منفیکچرنگ یونٹ تک لائے جا سکتا ہے سپلائیر سے کن ٹرمز اور کنڈیشن پر ڈیل کی جانے چاہیے اور پیمنٹ میتھرڈ کون سا یوز کیا جائے گا جو سیف اور سیکیور ہو نمبر تری منفیکچرنگ تقریبا تمام منفیکچرنگ یونٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ منفیکچرنگ پروسیس کو پی پی سی یعنی پروڈکشن پلیننگ اور کنٹرول ایسو پیز کے مطابق کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ پی پی سی ایسو پیز بیسٹ یوٹیلیزیشن آف راہ میٹریل ورکرز اور ماشین پر بیسٹ ہوتا ہے لیکن یہاں بہت زیادہ پروفیشنل کوڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ایک اچھے ٹیم ورک نتیجے میں ایک بیسٹ کوالیٹی پروڈکٹ پروڈیوس کی جا سکے اور اسے کسٹومرز تک پہنچایا جا سکے ان تمام باتوں کو یقینی بنانے کیلئے چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے مثلا پروڈکشن پلاننگ پروسیس ہمیشہ راہ میٹریل ان ہینڈ پر بیسٹ ہونا چاہیے نمبر ٹو آرڈر فارکاسٹ کی صورت میں آپ کو چاہیے کہ انونٹری منیجمنٹ پر تو ضرور کام کریں لیکن جب تک ایڈوانس پیمنٹ یا پرچیز آرڈر کسٹومر سے موصول نہ ہو جائے تب تک پروڈکشن سٹارٹ نہ کریں نمبر تھری اس بات کو یقینی بنائیں کہ تھرو آؤٹ پروڈکشن پروسیس آپ کا کوالٹی سٹینڈرڈ گرنے نہ پائے نمبر فور فرنش پروڈکٹ کو مارکیٹ یا کسٹومر تک پہنچانے سے پہلے کوالٹی ٹیسٹنگ اور پیکنگ کیجئے نمبر فور ڈیلیورنگ ڈیلیوری پروسیس میں یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی موقع پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہت زیادہ گیپ نہ آنے پائے یہ گیپ آنے کی سب سے بڑی وجہ ڈیلیوری پروسیس ہوتا ہے جو کہ آپ کی مارکیٹ ٹریپو خراب کرتا ہے اور پھر کسٹومرز اس پروڈکٹ کو بہت زیادہ پرموٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہتے ڈیلیوری پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے چند ٹپس آدھر خدمت ہیں نمبر اون فنش پروڈکٹ یعنی بریٹ کو بہتر کارڈینیشن ایفرٹس کے ساتھ میکسیمم بیکرز اور سمار آوٹلیٹ شاپس پر ڈراؤپ یا ڈیلیور کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ اپنی ٹارگٹ سیل کو اچیو کر سکیں نمبر ٹو میک شور کیجئے کہ بریٹ ڈیلیوری ارلی ان دو مارننگ یعنی ویل ان ٹائم تمام کسٹومرز تک پہنچ سکے نمبر ٹری کوشش کیجئے کہ ہر کسٹومرز تک آپ کی بریٹ فریش کنڈیشن میں پہنچ نمبر فور اگر ڈیلیوری آوٹسورسنگ پروسیس کے تحت کریں تو بیسٹ ایکسپرینس لوجسٹکس کمپنیز کو ہائر کیجئے نمبر فائی ان ٹائم بیلنگ ٹو کسٹومرز اینڈ ریکاوری آف ٹیمنٹ کو یقینی منائیے اس کے علاوہ زیرو ڈیمیجز یا منیم لاؤسز دیورنگ ٹرانسپورٹیشن آنڈ ریلیوری پروسیس کو یقینی منائیے جو کہ ایک ویل آرگنائز ڈسٹیبیوٹر یا لوجسٹک سروس پروائیڈر کے ثروب بھی ممکن ہے جو کہ پروڈکٹ ٹرانسپورٹیشن میں مہارت رکھتے ہیں اور آپ کی فنش پروڈکٹس کو ایز پر ڈیلیوری شیڈول آپ کے کسٹومرز تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں نامو فائف ریٹرننگ ریٹرننگ گوڈز کو اپنے بزنس کا عصصہ سمجھئے کیونکہ بیسٹ کوالیٹی کنٹرول پروسیس بھی یہ شیورٹی نہیں دے سکتا کہ تمام فنش پروڈکٹ ہانڈرڈ پرسن ٹھیک آلت میں کسٹومرز تک پہنچیں گی اس لیے اگر کوئی ڈیفیکٹیو یا ڈیمیج کلیم کسی کسٹومرز کی طرف سے محصول ہو تو اسے پروفیشنل بیہیوئیر کے ساتھ فوری طور پر نہ صرف اٹینڈ کریں بلکہ ریپلیس بھی کریں اور کسٹومرز سے اس پر مادرت بھی کیجئے یہ بیہیوئیر آپ کو لانگ رن بزنس میں بہت سپورٹ اور ہیلپ کرے گا تو فرینز یہ تھا ہمارا سپلائی شین لیسن نمبر تھری جو یقینا آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا اور آپ سپلائی شین مینجمنٹ کے فانڈمنٹل پوائنٹس کو سمجھ گئے ہوں گے اب نیکسٹ لیسن میں ہم گریجوالی ایڈوانس لیول آف سپلائی شین کی طرف بڑھیں گے جو میری کوشش ہوگی کہ آسان سے آسان طریقے اور اگزامپلز کی مدد سے آپ کو سمجھا سکوں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے میری حوصلہ آف ہوگی کیپ جائننگ کیپ وچنگ تینک یو اور تینک یو آئی مچ گوڈ بلیس یو ٹیک کیو موسیقی